سدن کی کاربائی کی بارہ بجے تک کیلئے سدن کی کاربائی استغیت کی گئی تھی ایک بار پھر سے سدن کی کاربائی شروع ہوگی تو ہنگامے کے چلتے دس منٹ کے لیے استغیت کی گئی تھی کئی مددوں کو لیکن سدن گرم آیا ہوا ہے تو کانگریس ودایق نارے بازی کرتے ہوئے ویدان سبا میں پہنچے کانگریس ودایق تکتی لے کر پہنچے تھے آج تو تصویر آپ دیکھئے آج ویدان سبا ستر کا دوسرا دن اور ویدان سبا میں الگ الگ مددوں پر اپنی اپنی مانگو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بپکش مددے اٹھا رہا ہے ان کو لے کر تکتیاں لے کر تکتیوں پر مددے لکھ کر سیدھا ویدان سبا کی طرف وہ پڑھ رہے تھے پولیس نے روکنے کی کوشش کی ہے روکنے کے بعد سدن میں وہ پہنچے ہیں اور سدن میں بھی آج کئی سوال اٹھے ہیں نیتہ پردیپاکش گومن سنگھ نے کئی سوال اٹھا ہے ویدان سبا عدیقش گریش گوتم نے اس ماملے کو گمبیرتہ سے لیا تو پڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ویدان سبا عدیقش گریش گوتم نے کہا ہے شکایتی آویدن دیجئے اس پر چرچہ کی جائے گی سنسدی کاریونتری راکٹر نورتو مشرا نے کہا اسی بھی ویدائق کی گریمہ کو ٹھےس نہیں پہنچنے دیلی چاہیے سممانت سدس تکتیاں لے کر آ رہے ہیں اس لیے روکا گیا ہے سدن کی گریمہ بنی رہے اس لیے روکا گیا ہے تو کانگریس ویدائقوں نے پولیس پر آروپ لگایا تو کانگریس ویدائق پانچی لال میڑا کا کہنا ہے کہ پولیس نے ان کا ہاتھ مروڑ آئے کانگریس ویدائق نارے بازے کرتے ہوئے ویدان سبا پہنچے تھے کانگریس ویدائق تکتیاں لے کر پہنچے تھے ویدان سبا میں ان کا کہنا ہے کہ آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور زیادہ بابشیت کے لیے ایگزگیٹیب ایڈیٹر منوچ سینی سیدھی ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں منوچ بارہ بجی تک کے لیے ویدان سبا کی کاربائی استقید کی گئی تھی کیا ایک بار فٹ سے شروع ہو گئی ہے بلکل شروع ہونے جا رہے ہیں کاربائی لیکن آت تیسری بار یہ دیکھنے کو ملا ہے یہ بڑی بات ہے اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے ویجے کہ آج کا جو ستریں وہ ہنگامیدار رہ سکتا ہے دونوں ہی طرف سے تیاریاں دکھائی دی رہی جوردار بچاؤ کیا ہے ڈکٹر نوتم مصرہ نے مدپیدیس کے بیدی بیدہی منتری ہے انہوں نے کہا کہ آکر چاہتے کیا ہیں آپ کیا گریبان میں ہٹ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف پانچیلال میڑا جب پہنچے تو اس بیچ میں تمام بیدہی کو نے کافی انگامہ کیا تھا بیدان سوا کے باہر تکتیاں لے کر پہنچے ہوئے تھے اور پوسٹڑ ہار جیسے مددو کو اٹھا رہے تھے اور وہ چاہے رہے تھے کہ چرچہ ہو لیکن آج سرکار نے جیسا کہا ایک رنیتی کے ساتھ چرچہ کو شروع بھی کرایا سب سے پہلے جوما سولنکی نے اپنا مددہ اٹھایا جو بیجلپور پریوجنا کا تھا لیکن اس کا جواب سنتوش نہیں ملا پھر اس کو لے کر انگامہ ہونے لگا اور پھر گوبند سنگھ جو ہے بیپکش کے نیتا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آخر پانچیلال میڑا کے ساتھ آپ نے ہاتھ مروڑ دیا تو یہ آخر چل کیا رہا ہے کیا بیپکش کو اتتابی وہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات اٹھا پائے لیکن دونوں ہی طرف سے کافی نوک جونک ہوئی ہے اور نوک جونک کے بیچ دس میٹ کے لیے بیدان سوا روکھی گئی تھی بیدان سوا پھر شروع ہو گئی پر جس طرح کی تصویریں بہار دکھ رہی تھی کل بھی ہم نے دیکھا لیسن لے کر کانگریس پہنچی ہوئی تھی اس کے بعد آج بھی تکتیاں لے کر پہنچی اور سیدھے طور پر سرکار نسانے پڑتی تو بات بکشکی کریں دونوں ہی اپنی اپنی طرف سے تیاریوں میں دکھائی دی رہے اور آج کی تصویر دوہزار تیس کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے جی واقعی اور کئی طرح کے گمبر آروب بھی بیپکش لگا رہا ہے کیا بیپکش کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے شروع ہو گئی ہوگی اب ایسے میں آج لگ بگ ساڑھے گیارہ گھنٹے ویدان سبا کی کارروائی چلنا ہے تو یہ تو صرف میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹریلر ہے پچھر ابھی پوری باقی ہے بلکل بلکل نشی طرف سے پچھر باقی اور پچھر بڑی الگ طرح کیا دکھنے والی کیونکہ خود مقمتی شبراہ سنگھ چوہان نے یہ کہہ دیا کہ ہم پوشنہ ہار پر چرچہ کرانے کو تیار ہے اور دوسری طرح بوپین سنگھ بنسل نیوز پر بول رہے تھے کہ آج صاف ہو جائے گا کہ آخر اس گھوٹالے کے پیچھے کون ہے تو بات پوشنہ ہار کی کریں بات یا پھر ہم ڈیم کی کریں جو بہ گیا کس دن پہلے جس پر آروف لگے ہیں کارم ڈیم کی بات کریں ایسے کئی سارے مددیں ہیں برشتہ چار کے مددیں ہیں جن کو لے کر بپکش گھرنا چاہتا ہے لیکن سرکار نے بھی آج اپنی طرف سے تیاریاں کی ہے یہ شروعات میں جرور ایسا دکھائی دیا تھا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جب سام ساڑھے ساتھ بہے تک یہ چلے گا سر تو ایسے کئی طرح کے ہنگامے اور یہ تمام طرح کی چیچیں دیکھنے کو ملنے باری جو تیاریاں ہیں وہ بڑی الگ طرح کیا ہے چاہے پکش کی بات کریں یا بپکش کی بات کریں اور یہ دکھائی بھی دیتا ہے کہ 2023 کے چناؤں سے پہلے دونوں جنتہ کے بیچ میں یہ میسیج بھی دینا چاہتے کہ کوئی کسی سے کم نہیں ہے اب کون کتنا سفل ہوتا ہے اس میں ضرور ہے لیکن سرکار کا یہ پریاس رہے گا کہ یہ زیادے سے زیادے مددوں پر چرچا ہو جائے جیسا ان کا کہنا ہے لیکن کئی بار ہنگامہ ہوتا ہے پھر ہنگامے کی بہت سدن کی کاروائی چڑ جاتی ہے تو ہمیں لگ رہا ہے انتتہ یہی دکھائی دے گا جس بیچ ایک اور بڑی خبر مل رہی ہے آپ بنے رہی ہے منو جہاں ہمارے ساتھ لوگ نرمان منتری نے کمالنات کے بیان پر یہ مددہ اٹھایا ہے گوپال بھارگو نے سدن میں ایک مددہ اٹھایا ہے کہ کمالنات کا بیان نندنی ہے کیا سدن میں بکواس ہوتی ہے سدن میں بالا بچن اور گوپال بھارگو کی بیچ تیکھی نوک جوک بھی ہوئی ہے بدان سبا عدیقش نے سبھی سدسچوں کو نصیحت دیئے کہ بدان سبا کی کاروائی کی چرچہ باہر نہیں ہوگی جو باہر کی باتیں ہیں وہ یہاں نہیں ہوگی اور بکواس شبد کو نکالا جائے یہ بدان سبا عدیقش نے کہا ہے کہ بکواس شبد بلوپیت کیا جائے یہ ایک بیان سنتے ہیں اس کے بعد سیدھا منو سے جڑیں گے یہ رائے سدن کے نیتا کے بارے میں ان کی یہ رائے اور وہ بھاسڑ کو یا وقتد کو بکواس کہیں اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مو چلانے میں بسواث کرتے ہیں اور زیادہ باتشیت کے لیے ہمارے ایگزیکٹیو ایڈیٹر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سیدھی طور پر جو سدن کے باہر کی چیزیں ہیں منوچ صاحب بدان سبا عدیقش بھی کہہ رہے ہیں اور دنورتہ مشرا بھی کہہ رہے ہیں کہ بکواس شبد کیا ہوتا ہے کیا یہاں بکواس ہوتی ہے اور اس بات کو لے کر بدان سبا عدیقش نے کہا کہ یہ باہر کی باتیں ہیں کم سے کم یہ سدن میں نہ کی جائے اور اس شبد کو بلوپید کیا جائے دیکھیں بجے ہمیں لگتا ہے کہ یہی کانگریس گلتی کر بیٹھتی ہے جیسا ہم کئی بار چرچہ کرتے ہیں کہ کہنے کا طریقہ ہوتا ہے لیکن اب آپ نے بکواس کیا دیا تو کیا سدن میں جو کاروائی ہوتی ہے وہ بکواس ہوتا ہے یا جو چرچہ ہوتی بکواس ہوتی ہے تو نشی طرف سے سرکار کو ایک بار پھر بولنے کا موقع ملا ہے بخش کو بولنے کا موقع ملا ہے تو نشانے پر کملنات لیکن کملنات آج بھی سدن میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو پھر تمام طرح کے سوال اٹھایا گا سرکار کی طرف سے سوال اٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن جب بعد میں یہ چرچہ سدن کے بیتر آئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلوپید کیا جائے ایسے سبد یہاں نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہاں بکواس نہیں ہوتی یہاں سدن میں چرچہ ہوتی ہے دونوں ہی پکچ اور بیپکچ اپنی باتیں کرتے ہیں پرشن کال ہوتا ہے تو اس میں اپنے پرشنوں کے جواب ملتے دہنا کرسن کے جریعے جواب ملتے تو بیدھان سوا کی جو کاروائی وہ اپنے طریقے سے چلتی ہے لیکن یہاں بکواس نہیں ہوتی پر اتنا ضرور ہے کہ ایک بار پھر سرکار کی طرف سے ڈاکٹر نوتو مصرہ کی بات کریں یا پی ڈوڈوڈی منسٹر گوپال بھارگف کی بات کریں کملنات پر نشانہ ساتھ آئے ایک اور محتمال بات پرنو دیکھیں نشطرپ سے وہ بات بھی رکھیں گے اور آج یہ کھلاصہ بھی کرنے جا رہے ہیں سرکار جیسا بھوپین سنگھ نے بنسل نیوز پر بولا ہے میں چاہوں گا اس کو سنبائیے گا آپ تو بہت اسپشٹ ہو جائے گا تو اس میں صاف ہو جائے گا کہ آج سرکار جو لگاتار بپشت کے نسانے پر ہے پوسٹ اڈاہار کو لے کر اس میں سرکار کی طرف سے خود مقمنتری اپنا وقتب بھی رکھنے والے انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ میں اس پر کھل کر بات رکھوں گا اور جیسا بھوپین سنگھ نے کہا انہوں نے کہا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو اسی طرف سے تیاریاں بلکل بلکل جو آپ نے کہا ہے کہ بھوپین سنگھ نے اس پر اپنی پرتکریہ دیئے ویدان سبح کے اندر آپ نے باتشیت بھی کی ہے کیا کہا بھوپین سنگھ نے آئی آپ کو سنواتے ہیں دیکھیں پہلے تو کیابنیٹ کی کوئی بیٹھک نہیں ہوئی ہے اور دوسرا آج صدن میں ماننے مکونتری جی نے سیم اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو کوشن آہار کے معاملے کو لے کر کانگریس نے بھرم پھیلانے کی کوشش کی ہے اس کے بارے میں وہ صدن میں بکتب دیں گے اور سارے فیکٹس صدن میں رکھیں گے اور جب سارے فیکٹ آئیں گے تو اس میں پوری کانگریس سامنے آ جائے گی کہ بھشتا چار کی جڑک کہاں تھی وہ سامنے آ جائے گی تو سیم آج اپنا وقت تا یہ رکھیں گے پوشن آہار معاملے میں اپنا پکش رکھنے کی انہوں نے انومتی بھی مانگی تھی ویدان سبح عدیقش سے اور لگاتار اس پر ہماری نظر بنے رہے گی بہت بہت شکریہ منو جب ویدان سبح کی باقی کروائی پر نظر رکھئے گا آپ سے اپڈیٹ لگاتار نیتی رہیں گے پر نظر رکھئے گا